آپ ہمارے محضر میمان ایوکیچس پرابری بول کے شیئرمن رانا شاہد صاحب اپنے شرائن کے ڈپٹی سیکٹری اور ہمارے کسین شرما صاحب دورانی صاحب آپ سب یہاں پر محترم ہمارے آئیس انگلاج ماتا مندر کا وزٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ٹیمپل کا ہم اس کو ٹیمپل نہیں کہتے ہیں پھر بھی اس کو ہم تیر تاستان کہتے ہیں تو اس کا آپ نے وزٹ کیا کافی ٹیم سے میں رانا شاہد صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ ایک دفعہ ضرور یہاں پہ آئیں کیونکہ یہ ایک ایسا موڈل ہے یہ دنیا میں ایک نمونہ ہے ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں ایک ہی اسی جگہ ہے جو کہیں پر نہیں ہے پوری دنیا میں اس کے لوگ موجود ہیں آنے کے لئے چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں یاترہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں آکے یاترہ کریں اور اپنی جو زندگی کا جو ایک اہام ہوتا ہے ایک زندگی کا جو اپنا عصہ ہوتا ہے وہ یہاں اس کے درشن کر کے وہ اپنی زندگی جو آخریت ہے وہ سکون سے اللہ تعالی کے پاس جائیں تو سب کی فائش ہوتی ہے کہ ہم اس کے درشن کریں بدقسمتی یہ ہی ہماری ہے کہ یہ بہت دھو دراز میں تھا جگہ لوگوں کے نظروں سے گجل تھا لوگوں کے نظروں میں نہیں تھا اب اللہ تعالی کا شکر ہے پاکستان گورنمنٹ نے اور بلوستان کی گورنمنٹ نے اس کو زیادہ ویڈیا میں اور باقی جگہوں پر لے کر اس پر توجہ دی ہے تو آج یہ سڑک بھی بن گئی ہے راستے بھی بن گئے لوگوں کے لیے رائش بھی بن گئی ہے خاص کر ہماری جو ہنگلاج سیوہ منڈلی ہے وہ کم سے کم 37 ایرز ہو گئے اس کو آستے آستہ 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 دے بائی ڈے اس کے ترقی میں ہاتھ ڈال کے اس کو آگے لے کے جا رہی ہے لوگوں کو فیسلٹیز دے رہی ہے اور لوگوں کو جب ہم فیسلٹیز دیتے ہیں لوگ آنا بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پوری فیسلٹیز ہے اور پھر ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے اتنا راستہ ہے پورا کمیونکیشن نہیں ہے پانی نہیں ہے لائٹ نہیں ہے مطلب کسی طرح سے کوئی بھی سولت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس سب چیزیں یہاں آویلیبل ہیں موجود ہیں ٹوٹی فور آورز ہمارے پاس لائٹ ہے سولر پہ کراچی میں یا کسی اور جگہ پہ آپ جائیں گے پرسنے تھوڑی سی لوڈ سیڈنگ رہے گی کئی پر ہمارے یہاں پر ٹوٹی فور آورز لائٹ ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہاں جنگل میں بیٹھے ہیں لائٹ ہے کمیونکیشن جو ہے ہماری ہم خود نہیں چاہ رہے کہ ہمیں یہاں پہ ملے اس کی وجہ کہ یہ تیر آسان ہے یہاں لوگ عبادت کرنے آتے ہیں جہاں بجا موبائل کے کانوں پہ گھنٹیاں بجتی رہیں گی آوال ہوتے کہ ان کے ذہن جو ہے ان کا وہ پھر اس طرح چلا جائے گا اسی لئے ہم یہاں کمیونکیشن چاہتے ہی نہیں ہمیں بہت سارا لوگوں نے کہا ہے اور ہمیں ڈپارٹمنٹ جو آئے یوپون والے بھی آئے گورنمنٹ ہمیں پاکتان بھی بول دی کہ آپ کو ہم یہ لگا کے دیں ہم نے ان کو خود منع کیا ہے کہ نہیں ہماری عبادت کی جگہ ہے اس کو آپ نہیں ہمیں دیں تو ہم یہاں عبادت اپنے سکون سے آرام سے ہم یہاں کر پائیں جیسے آج ہم یہاں کھڑے ہوئیں اگر موبائل چلتا ہوتا تو کئی نہ کئی ہمارا دھیان جلا جاتا اور ہم اس پہ چلے رہتے لیکن یہاں ہم آئے ہمارا فوکس صرف یہی ہے کہ ہم یہاں کیا دیکھیں کیا سنیں اور کیا لے کے جائیں